بسم اللہ الرحمن الرحیم رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے امتیوں کو صحق اور آفیت اور تندرستی کے بطالق جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے میں ذکر کر رہا تھا پچھلی مجلسوں میں آپ کو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امتیوں کو بطور خاص یہ سکھایا کہ جب بھی اللہ سے مانگو تو بڑی چیز یعنی آفیت مانگا کرو بدن کی صحق تندرستی اور آفیت بہت بڑی نائمت ہے حضرت دعود علیہ نبینا علیہ السلام کی جو حکمت ہے اس میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ تندرستی یہ ایک پوشیدہ بادشاہت ہے چھپی ہوئی بادشاہت ہے اور وہیں آگے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک گھڑی کا غم یہ ایک سال کی کمزوری اور بڑھاپا لاتا ہے حکمت کی باتیں اپنی جگہ بہت اٹل رہتی ہیں اور خاص کر کے حضرت انبیاء علیہ السلام کی حکمتوں میں ان کی کتابوں کے اندر جو باتیں لکھی ہوئی رہتی ہیں وہ پتھر کی لکیر ہوتی ہیں کتنا بہتری مرشاہت فرمایا کہ تندرستی ایک چھپی ہوئی بادشاہت ہی سمجھ لو ایک بادشاہت تو وہ جس میں بادشاہ ہوتا ہے اور پورے ملک کے اوپر وہ فرماروائی کرتا ہے آج پوری دنیا کے اندر مختلف لوگ اپنے اپنے ملکوں کے اوپر راج کر رہے ہیں کسی انسان کو تندرستی حاصل ہو جائے تو یوں سمجھنا چاہیے کہ یہ چھپی ہوئی بادشاہت ہے جیسے کسی شخص کو بادشاہت مل جائے کتنی بڑی چیز مل گئے تو یہ چھپی ہوئی بادشاہت بھی اتنی بڑی چیز ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ارشادات میں امتیوں کو یہ فرمایا کہ اللہ سے مانگو تو آفیت مانگا کرو تندرستی مانگا کرو ورنہ ہم لوگوں کی توجہ اس طرف نہ جاتی آج بھی ایک انسان جب دعا ماغنے کے لئے بیٹھتا ہے تو اس کو دنیا کا سال سامان مال و مطا اور دنیا بھر کی چیزیں یاد آتی آخرت یاد نہیں آتی اور دنیا میں آخرت کی تیاری کے لئے جو چیزیں ضروری ہیں مثلاً کہ ہر تندرستی اس کا انسان سوال نہیں کرتا جبکہ یہ پیسے اور فیسیلٹیز ایک بہت مختصر انسان کو راحت پہنچانے کے لئے ہے اور انسان کو آفیت و تندرستی ہو تو ظاہری آرام کی چیزیں چاہے نہ ہو وہ ایک بہت بڑا بادشاہ ہے جس کو بڑا ملک ملا ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امتیوں کو اسی لئے تلقیم کی کتنی حدیثیں میں اس سے پہلے سنا چکا جس میں آپ نے فرمایا کہ مانگو اللہ سے تو آفیت مانگا کرو اللہ سے جتنی بھی چیزیں مانگی جاتی ہیں ان میں جو تندرستی اور آفیت مانگی جاتی ہیں اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز معبور نہیں ہے تو ہمیں بھی اپنی دعا کا اس کو حصہ بنا لینا چاہیے کہ اللہ مجھے تندرستی اور آفیت اتا کر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاوں کے اندر ہمیشہ آفیت مانگا کرتے تھے جب بھی کوئی ایسا موقع آیا تو آپ نے بیلیری اور بہادری کا اظہار نہیں فرمایا بلکہ اپنی توازو اور آجیزی اور بندگی اور عبدیت کا اظہار فرمایا دیکھئے ایک بہت کیاری دعا حدیث کی کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بہت لمبی دعا ہے یہ لیکن اس کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ میں پریاد کرتا ہوں تیرے حضور اپنی کمزوری کی اور بہت کم سامانی میرے پاس ہے اس کی میں شکایت کرتا ہوں اور لوگ مجھ کو حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں اس کی میں آپ کے سامنے پریاد کرتا ہوں تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بڑے رحم کرنے والی ذات رسول اللہ تعالیٰ فرمارے اللہ آپ مجھے کس کے حوالے کر رہے ہیں کسی ایسے دشمن کے حوالے کر رہے ہیں جو مجھ کو دبا دے یا مجھ کو ایسے میرے دوست کے حوالے کر رہے ہیں جو دوست میرا پاسو لحاظ رکھے پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِلَّمْ تَكُنْ سَاخِتًا عَلِيَّ فَلَا عُبَالِيُ غَيْرَ أَنَّ عَافِيَتَكَ أَوْسَعُلِيُ اے اللہ اگر تون آراز نہیں ہے تو مجھے جس حالت میں بھی رکھ میں راضی ہوں تُس سے تیری اس حالت کو میں چوم لیتا ہوں سینے سے لگاتا اگر تون آراز نہیں ہے مجھ سے تو میں ہر حالت کے اوپر تیار ہوں پھر بھی میرے لئے آفیت اور تندرستی اور صحیح اور تمام قسم کی آفیت یہ زیادہ تھی اور گتات والی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا فرمائی یہ دعا کہا جاتا ہے کہ تعیف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تھے اور آپ کو تعیف کا واقعہ تو معلوم ہے لوگوں نے بڑا ظلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف اتنا ہی نہیں کہ آپ کی دعوت قبول نہیں فرمائی عباشوں اور آوارہ گردی کرنے والوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا اور انہیں پتھر برسائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک زخمی ہو گئے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حضور جو دعائیں کی تھی ان دعاوں کا ایک حصہ اس کو بھی بتایا جاتا ہے کہ اللہ میں کتنا کمزور لوگ مجھ کو کتنی حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں لیکن تو جس حالت میں رکھ کے میرے دشمن کے حوالے کرے یا دوست کے حوالے کرے مجھ کو اس کی کوئی پرواں نہیں میرا رب ناراض نہیں ہے تو مجھ کو کسی چیز کی پرواں نہیں ہے سب حالتیں میرے نزدیک برابر ہیں میں نے اپنے شیخ سے اس دعا کے بارے میں یہ سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو فرما رہے تھے اللہ تو اگر ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی پرواں نہیں ہے یہ توقع اور عشق کا بہت اونچا اور علیہ درجہ ہے مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت عبدیت اور بندگی کو اور توازو کو اور اپنے آپ کے جھکانے کو لازم پکڑتے تھے تو وہاں سے آپ اتر رہے ہیں جس کو صوفیہ کی استلاح میں علوم سے نزول کہا جاتا ہے آپ بہت بلندی پرتے آپ نے فرمایا اللہ مجھے کسی کی پرواں نہیں ہے مگر عبدیت بھی ساتھ میں ہونی چاہیے بندگی بھی تو آپ نے توازو کے ساتھ فرمایا لیکن اللہ میں دیلیر نہیں ہوں میں کوئی بہادری نہیں دکھا تھا میرے ساتھ تو آفیت کا معاملہ فرمائے تو تیرا کرم ہے یا تیری مہربانی ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کے اوپر دعا فرمائے آپ نے اپنی دوسری دعاوں کے اندر بھی ہمیشہ آپ کو آفیت ہی مانگی ہے اور امتیوں کو بھی یہی سکھلایا ہے کہ تم اللہ تعالی سے آفیت مانگا کرو آدمی کو دونوں چیزیں چاہیے ہیں انسان اللہ کے نیک بندوں کے خصوصاً الگ الگ رنگ ہوا کرتے ہیں الگ الگ موقعوں کے اوپر ان کے الگ الگ حال ہوا کرتے ہیں کبھی وہ عشق میں اور توقع میں اتنے آگے ہوتے ہیں کہ پھر دنیا و معافیہ سے باوجود اس دنیا میں رہتے ہوئے بے خبر ہو جاتے ہیں اور پھر اپنی بندگی کا اظہار کرنے پر آتے ہیں تو دنیا کا کوئی آدمی اتنا اظہار نہیں کر پاتا کیا اس جیسے الفاظ کوئی اور دوسرا کہہ سکتا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اتنی بلندی سے اس نے نیچے آ جانا یہ ایک رسول ہی کا حصہ تھا ہمیں سکلایا گیا کہ اللہ تعالی سے آفیت مانگو ہم میں سے بعض بندے وہ ہوتے ہیں جو بعض مرتبہ اپنی دلیری اللہ کے سامنے دکھاتے ہیں کہ میں ہوں میرے اندر ایمینوٹی بہت ہے روپ پرتی کارک شکستی بہت ہے مجھے کوئی چیز جو ہے ایفیکٹ نہیں کر سکتی یہ سب چیزیں خامخہ اللہ کے حضور دلیری کی ہے اللہ کے سامنے عاجز بندہ اچھا لگتا ہے اپنی دلیری کا اظہار اللہ تعالی کو پسند نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستجاب تھے جب بھی ہاتھ اٹھا تھے دعا قبول ہو جاتی مگر دیکھا آپ نے کبھی اپنی زندگی میں بیماری مانگی ہو آپ نے ہرگز نہیں اللہ تعالی کے سامنے جھکنے کی بات تو یہ ہے کہ انسان اللہ تعالی سے آفیت مانگے اپنے لیے سکون مانگے چین مانگے تندرستی اور صحت مانگے یہ بھی اللہ تعالی کی نعمت ہے اور اس دعا کے ذریعے سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ انسان اگر اپنی بیماری میں اور اپنی پریشانی میں اپنے رب کو پکارتا ہے تو یہ توقل کے خلاف نہیں ہے اگر توقل اور اللہ پر بھروسے کے خلاف ہوتا تو کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آفیت نہ مانگے اللہ نے اگر بیماری دی ہے اور آپ اللہ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ میری بیماری کو اچھا کر دے تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ آدمی اللہ پر بھروسہ نہیں کر رہا ارے اللہ نے بیماری دی اور یہ فرمایا کہ میں ہی شفاہ دینے والا ہوں تو ہم اللہ کے علاوہ اور کس سے مانگے نبی جب مانگ رہا ہے تو ہمان شما کا کیا شمار ہے اس لیے جب بھی انسان کو اس قسم کی حالت آ جا ہے انسان کو جگ جگ کے اللہ تعالی کے سامنے سوال کرنا چاہیے ایسا آدمی توقل کے علا مقام پر ہے اور عبدیت کے بھی علا مقام پر ہے کہ اللہ بیماری تُو نے دی مجھے کوئی شکایت نہیں مگر شفاہ کرنے والی ذات بھی تیری ہی ہے اگر بندہ اس طرح سے اللہ تعالی کے سامنے بیماری کی حالت میں اپنے جذبات کا اظہار کرے تو اس کو دو بڑی نعمتیں مجسر ہوگی ایک تو توقل کا مقام ملے گا اور ساتھ ساتھ میں عبدیت اور جھکاؤ کا مقام بھی ملے گا ہمارے جو علماء دیوبن اور اکابیرن دیوبن ہیں ان میں بھی الگ الگ رنگ ہوا کرتے تھے میں نے جیسا کہ بتایا اللہ کے نیک بندوں کے رنگ الگ الگ ہوتے ہیں جیسے پھولوں کے رنگ الگ الگ ہیں سب کی خوشبوئیں الگ الگ ہیں ہمارے اکابیرن دیوبن میں سے بعض وہ تھے جن کو جب بیماری ہوتی تو ہر ایک سے وہ اظہار کرتے اور کہتے کہ میرے لئے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرو یہ اپنے عز کا اظہار تھا کہ میں اتنا سہ سکوں اتنا دلیر نہیں ہوں میرے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اور بعض بزرگان وہ تھے ہمارے اکابیرن دیوبن میں کہ اپنی بیماری کا مجال ہے کہ کسی کے سامنے اظہار کرتے ان کے اوپر یہ حال تاری تھا کہ میں اگر بولوں گا تو اللہ کے فیصلے پر شکایت ہو جاوے گی ہر ایک کی الگ الگ حالت ہوا کرتی ہے اور دونوں اپنی جگہ صحیح ہیں ان کا بھی جذبہ اپنی جگہ ٹھیک ہے اور ان کا بھی جذبہ اپنی جگہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ جس حالت میں رکھے وہ اس کی نعمت ہی کہی جاوے گی اگر وہ بیماری میں رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بیماری بھی نعمت ہے بعض ہمارے اکابیرن دیوبن کے متعلق آتا ہے کہ وہ اللہ سے جب بیماری میں دعا کرتے تھے تو اتنے اچھے پیرائے میں کرتے تھے وہ کہتے تھے اللہ بیماری بھی تیری نعمت ہے اور شہت و تندرستی بھی تیری نعمت ہے مگر میری کمزور حالت کو دیکھ کر تو اپنی بیماری کی نعمت کو صحت اور تندرستی کی نعمت سے بدل دے کتنا پیارا لہجہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اکابیرن دیوبن کو وہ نگاہیں دی تھی وہ فراست دی تھی جو کم لوگوں کو مجسر ہے ان کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات سے ہماری زندگی کے بہت سارے اصباب سکھنے کو ہم کو ملتے ہیں اس میں ایک چیز آپ نے یہ دیکھی کہ بیماری بھی نعمت ہے اب ہم کو تاجیب ہوتا ہے کہ بیماری اس کو تو کون نعمت کہتا ہے مگر سچ مچ یہ نعمت ہی ہے ایک حدیث قدسی ہے جس میں خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چنانچہ قادی صنع اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر مظہری میں پچیس میں پانے میں یہ حدیث لکھی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ Nu روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرئیل سے روایت کرتے ہیں اور حضرت جبرئیل allah تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت طویل حدیث ہے وہ حدیث ہیں جس میں یہ مضمون آئے کہ اللہ فرماتا ہے اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے یہ حدیث قدسی ہے اللہ تعالیٰ نے چند چیزیں ارشاد فرمائی تو ان میں سے اس حدیث شریف کی اقتداء یہاں سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے میرے بندے سے دشمنہ میرے اولیاء سے میرے ولیوں سے دشمنہ بٹکی تو اس نے میرے خلاف جنگ کی کوشش کی اور میں اپنے اولیاء اور ولیوں کے لیے ایسا غصہ ہوتا ہوں جیسے شیر غصہ ہوتا ہے پھر آگے بہت طویل روایت ہے مجھے جو آپ کو سنا ہے نہ ہے اس روایت میں آگے چل کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بعض بندے مجھ سے کسی خاص قسم کی عبادت کی توفیق مانگتے ہیں بہت سننے کی چیز ہے اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں حدیث شریف میں ہے میرے بعض بندے بعض مرتبہ مجھ سے کچھ نفل اور دوسری قسم کی عبادتوں کی توفیق مانگتے ہیں میں لیکن میں ان کو وہ عبادت کی توفیق نہیں دیتا اس لیے کہ وہ اس عبادت میں مجھگول ہو کر خود بینی میں خود پسندی کے اندر مبتلا ہو سکتا تھا تو ابھی اپنے جس دین پر ہے وہ جو عبادت مانگ رہا ہے میں اس کو وہ عبادت دیتا تو اپنے آپ کو سب میں اچھا سمجھنے لگتا اور یہ اس کے دین کو اور خراب کرنے والی چیز ہوتی کتری مرتبہ ہم لوگ بھی مانگتے اللہ مجھ کو فلان عبادت اور فلان افیل چیز کی توفیق دے بعض مرتبہ نہیں ملتی تو کون سمجھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس آدمی کے لیے اس موقع پر توفیق کا نہ ملنا بھی اپنی جگہ اکرامت اللہ خود فرماتے ہیں کہ اگر میں اس کو وہ نفیل عبادت کی توفیق دیتا تو یہ اپنے آپ کو سب میں اچھا سمجھنے لگتا تو ابھی عبادت نہ کر کے جتنے دین پر تھا اتنے پر بھی نہ رہتا پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بعض مومن مندے وہ ہیں جن کے ایمان کے لائق سندرستی ہیں اگر میں ان کو بیمار کر دوں تو یہ اپنا دین کھو بیٹھے میرے بعض مومن مندے وہ ہیں جن کے ایمان کے شایعہ نشان تندرستی ہے اگر میں ان کو بیمار کر دوں تو یہ اپنا ایمان کھو بیٹھیں گے اور میرے بعض مندے وہ ہیں کہ جن کے ایمان کے شایعہ نشان اور ان کے ایمان کے لائق بیماری ہے اگر میں ان کو صحت دے دوں تو اپنا ایمان کھو بیٹھیں گے اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بعض مومن بندے وہ ہیں جن کے شایع نشان اور جن کے لائق تندستی ہے غریبی ہے اگر میں ان کو مالدار کر دوں تو یہ اپنا ایمان کھو بیٹھ ہے اور میرے بعض بندوں کے شایع نشان مالداری ہے اگر ان کو غریب کر دوں تو یہ اپنا دین کھو بیٹھ ہے کس سے پتا کہ میری غربت میں میرے ایمان کے حفاظت ہے میری بیماری میں میرے ایمان کے حفاظت ہے اللہ خود فرماتے ہیں کتنے بندوں کو اگر بیماری سے سیحت میں لادوں تو وہ اپنا ایمان کو بیٹھیں تو ایسی لاکھ سیحت اس بیماری پر قربان جس بیماری کے ہوتے ہوئے ایمان محفوظ رہتا ہے بہرحال بیماری بھی اپنی جگہ نعمت ہے جس کو خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہرحال ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یوں تو جس حال میں رکھ کے اس کے حل حال پر راضی رہنا چاہیے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی مستقل دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ میں کمزور بہت ہوں اور تیری آفیت والی نعمت اگر تُو مجھ کو میسر فرما دے تو اس سے بڑھ کر میرے لئے کچھ نہیں ہے ایسا نہیں کہ میں اپنی بیماری کی تیرے حضور شکایت کر رہا ہوں میں تیرے اس فیصلے کے اوپر راضی ہوں مگر میری کمزوری کو دیکھ کر تُو مجھ پر رحم فرمایے دعائیں حضرات انبیاء علیہ السلام سے ہم کو ملتی ہے کبھی بیماری پر دیلیری نہیں دکھانی چاہیے نہ ہی اپنے آپ کو خود پسندی میں مبتلا کرنا چاہیے آدمی جتنا بھی ٹھٹ ہو ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے تحت وہ ایسا بیمار ہو سکتا ہے کہ زمانے بھر کا سب سے کمزور ترین آدمی وہی بن کے رہ جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں پر حمل کی تحفیق مرحمت کرنا رہے ہیں مرحمت کرنا رہے ہیں